مدر پردیش مکر سنکراندی کے بارے تھرن سے تھوڑی راہت ضرور ملی ہے لیکن زادر زل کوہری کی چپیٹ میں ابھی بھی ہے اس کے علاوہ کئی زلوں میں بارش بھی ہوئی ہے آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا اس مدر پر موسم بگیانی کے اندرز میں پرمک جے کے ایسی یادف صاحب سے بات چیت کی ہمارے سماعتہ کوشل کی شوچت روے دینے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ موسم کا مجاز اگلے پکھوارے تک کیا رہے گا ہم بات کر رہے ہیں موسم بگیان کے اندر بھوپال کے پرمک جے کے ایسی یادو جی سے سر یہ جو اسطحیاں ہیں بارتمان میں کوہری کی کیا ہے اور کیوں بنی ہوئی ہے بسیکلی اس کا جو مین ریجن ہے وہ جو سائسر ہے ہمارا جو آپ کے ساؤتھ ویسٹ ایم پی پر سکراس ہو کر کے راجستان اور ایڈوائننگ ایریا میں گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور کچھ لائٹننگ جو رین جو ریننگ جو ہو رہی ہے ہماری تھوڑی تھوڑی کر کے اور جو ٹمپریچر جو میکسیم رائز کر رہا ہے یہ دونوں کا جو ایفیکٹ ہے اس کے بعد سے فاغ ہے بھی اور آگے بھی یہ کنٹینیو کرے گا لگ بھگ کیا آگامی کا ایک سبتہ ہے پورا فاغ میں رہے گا مد پردیس آہا آلماسٹ یہ ایسا امید کیا جا رہا ہے کہ رہے گا یہ جو فاغ کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بارس ہے وہ کئی جلوں میں بارس بھی دیکھی جا رہی ہے اس سے کیا کوئی نقصان ہونے کی سمبھونا تو نہیں ہے نہیں ایسا ایسا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ٹمپریچر میں یادی گیراوٹ آ رہی ہے تو اتنی زیادہ گیراوٹ نہیں ہے اور ٹمپریچر بڑھ بھی رہا تو اتنا زیادہ نہیں بڑھ رہا ہے تو چونکہ نورملائیز ہے سبھی چیزیں تو اس لئے ایسا کوئی مللے پرابلم نہیں ہے اور فاغ کے ساتھ لوگوں کو کس طرح کی ساؤدھانیاں اور بڑھتنی چاہیے بسیکلی جب فاغ ہے تو وہ تو دیکھیں بسیکلی جب ٹرانسپورٹیشن یا سا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں ان میں تھوڑا سا بھے کیرفول رہنے ہیں روڈوں پر اور ایون دو داؤ جو ہے ہم ایئرپورٹس پر جو سرویسے ہیں ہماری تو ان میں جتنی فلائٹیں آرہی ہیں جا رہی ہیں اس میں ہم کافی ایلرٹ ان کو نظر بنای رکھے ہیں تاکہ کوئی بھی ایکسیدنٹ سے اس طرح کی کوئی چیزیں نہ ہونے پہ سو فاغ وارننگ سام میں بیشن سیل کو سارے ایئرپورٹس کو ایون جو جو روڈ ٹرانسپورٹ کا رپریشنس مانگتی ہے یا ریلویج کا ہے تو وہ سب بھی ہم بلٹیں جاری کر رہے ہیں سب کو ایلرٹ کر رہے ہیں یہ تھنڈ تو تھوڑی سی کام ہے لیکن پھر بھی لوگ کم ٹیمپریچر کی بجائے سے تھنڈ سے درے ہوئے ہیں نہیں دیکھیں اتنا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ جو ٹیمپریچر جو ہے مطلب کیونکہ منیم آپ کا تیرہ ڈیگری جا رہا ہے جیدہ سے جیدہ جو گیا ہے وہ ایلیمنٹ سے زیادہ نہیں کیونکہ پہلے سے تو ٹیمپریچر بڑھی رہا ہے کمپریٹی بھی جو آپ دو چار ویک پہلے کا یہ آپ نوٹ کریں گے تو اس سے ٹیمپریچر کافی رہی جو رہات پر ملی ہے لوگوں کو ایک بار پھر سی کتھنڈ آنے کی امید ہے کیا سید لہر جیسی ابھی تھی نیچرلی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ہے نا لیکن اب چونکہ اب ہم پورا تو کلیر یہ کیونکہ نیچر ہے سسٹمز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہیں سسٹم میں دیورجن ہوتا ہے یادے ہمیں کئی ویسٹن ڈیسٹرمنٹس ملتی ہیں یا کوئی سائسر کہیں دوبارہ سے کریٹ ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا لیکن فیلحال تو ایسا کچھ نہیں کہا جائے سکتا ہے تو یہ جے کیا سیادہو جی کا کہنا ہے کہ مجھ پردیس میں ابھی کوہرے کی اسٹتی لگاتار بنی رہے گی حالانکہ سیت لہر جیسی کوئی اسٹتی نہیں ہے اگر کوئی سسٹم بنتے ہیں اور پروہابی ہوتے ہیں اور مجھ پردیس کو پروہابیت کرتے ہیں تو آگامی سمیہ میں ایسی سمبہو نہ بن سکتی ہے کہ سیت لہر ہو بیسے ابھی موسم سامان ہے اور ہلکی تھنڈ لگاتار بنی رہے گی کیمرامین دیپک پارٹی دار کے ساتھ کوسل کسور چترویدی سوراج ایکسپریس بھو پال